مالدیو نے بھارت سے دشمنی مول لے کر اپنا بہت کچھ کھو دیا ہے ابھی تک تو اس کا امپیکٹ دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن جیسے جیسے بات آگے بڑھتی گئی بھارت نے کچھ ایسے قدم اٹھائے ہیں جس سے مالدیو کی جنتہ میں بھکمری بڑھنے والی ہے کیونکہ مالدیو فوڈ ایمپورٹ کے لیے کیول بھارت پر ہی نربھر ہے اس کے پاس کھیتی کرنے کے لیے نہ تو زمین ہے اور نہ ہی کرشی یوگ یہ واتاورن لیکن اب بھارت کی طرف سے مالدیو کو رائس یعنی چاول ایکسپورٹ روک دیا گیا ہے یعنی کی کل ملا کر جو سب سے زیادہ مالدیو میں ایمپورٹ ہونے والا فوڈ ہے وہ ہے رائس لیکن بھارت نے مالدیو کو ایکسپورٹ کیے جانے والے رائس پر پوری طرح سے روک لگا دی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس کے لیے مالدیو چاہ کر بھی چین سے رائس ایمپورٹ نہیں کر سکتا اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ مالدیو سے چین کے بیچ کی ٹرانسپورٹیشن کوسٹ بڑھ جاتی ہے اور بھارت ہی ایک ایسا دیش ہے جو دنیا بھر میں رائس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے مالدیو کی ایکونمی اتنی بھی زیادہ اچھی نہیں ہے کہ وہ ہائی کوسٹ میں فوڈ پروڈکٹ ایمپورٹ کر سکے اور بھارت کے لیے کمال کی بات یہ ہے بھارت نے بانگلہ دیش کے ایکسپورٹ پر جو رسٹرکشن لگائے تھے اس کو ہٹا دیا ہے اور اب بھارت مالدیو کے بجائے بانگلہ دیش کو ایک بڑی ماترہ میں رائس کا ایکسپورٹ کرنے والا ہے آپ کو بتا دیں کہ رائس ہی نہیں بلکہ انیہ فوڈ پروڈکٹ بھی بھارت بانگلہ دیش کو ایک بڑی ماترہ میں ایکسپورٹ کرتا تھا حالانکہ حال ہی میں کچھ دنوں پہلے بھارت نے بانگلہ دیش کو فوڈ ایکسپورٹ کے اوپر تھوڑے بہت رسٹرکشن لگائے تھے لیکن بھارت نے اب اسے ہٹا دیا ہے پوری رپورٹ کیا ہے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں بھارت کے دوارہ مالدیو کے خلاف لیے گئے اس ایکشن کے لیے ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو جب سے مالدیو کے راشترپتی چین کے راشترپتی سے مل کر واپس لوٹے ہیں تب سے ان کے تیور بدلے ہوئے ہیں اور مالدیو کے راشترپتی اس سمجھ بھارت کے خلاف زہر اگلنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں جبکہ مالدیو کو اس بات کا اندازہ لگ چکا ہے کہ بھارت نے اب اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے اور اب اسی لیے بھارت نے کچھ پروجیکٹ کو مالدیو میں سیٹ اپ کرنے کی بجائے دوسرے دیشوں میں شفٹ کر دیا ہے لیکن ابھی تک بھارت جو مالدیو کو فوڈ ایکسپورٹ کرتا تھا اس کو بند نہیں کیا گیا تھا لیکن بھارت نے فائنلی اب جا کر رائز کو رسٹریکٹڈ کرنا شروع کر دیا ہے ویسے دیکھا جائے تو مالدیو کو ہونے والے فوڈ ایکسپورٹ پر پوری طرح سے پرتیبند نہیں لگایا گیا ہے ابھی کیول رائز ایکسپورٹ کے اوپر روک لگا دی ہے اور آگے چل کر اس سے بھی بڑے قدم اٹھائے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھارت مالدیو میں ایک بہت بڑے رینیویبل اینرڈی پروجیکٹ کو سیٹ اپ کرنے والا تھا جو کی تھا فلوٹنگ سولر پارک جس کو بھارت کی ایک کمپنی تاج ایکسپورٹ کا ریزورٹ سیٹ اپ کرنے والی تھی اور اب بھارت نے اس پروجیکٹ کو مالدیو میں سیٹ اپ کرنے کے بجائے یو اے فرانس اور لکش دویپ میں سیٹ اپ کرنے والا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو مالدیو کو لکش دویپ سے ٹکر دینے کے لیے لکش دویپ کو بھی ایک بہت ہی اچھا ٹورسٹ سیکٹر بنانا ہوگا اور کسی بھی ٹورسٹ سیکٹر کو اچھا بنانے کے لیے بجلی کا بہت ہی زیادہ یوگدان ہوتا ہے اور اسی لیے بھارت کی کمپنی فلوٹنگ سولر پارک کو لکش دویپ میں سیٹ اپ کرنے والی ہے اگر بھارت سے رائز ایکسپورٹ کو دیکھا جائے تو بھارت، کتر، دوبائی، ملیشیا اور بانگلہ دیش سمیت لگ بھگ سبھی میڈل ایسٹ دیشوں میں رائز ایکسپورٹ کرتا ہے ویسے تو رائز کی ریکوائرمنٹ سبھی دیشوں میں ہے اور بھارت نے اس بار پچھلی سال کی اپیکشہ زیادہ رائز کو پروڈیوز کیا ہے اور اسی کا فائدہ ہم اوپیک اور اوپیک پلس کنٹریز میں رائز کو ایکسپورٹ کر کے اٹھانے والے ہیں کیونکہ اوپیک اور اوپیک پلس دیشوں میں فوڈ پروڈکٹ بہت ہی کم ماترہ میں پروڈیوز ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ سبھی دیش زیادہ سے زیادہ فوڈ پروڈکٹ بھارت سے امپورٹ کرتے ہیں اور دیکھا جائے تو بھارت نے لگ بھگ سبھی ارب دیشوں کے ساتھ FTA یعنی کی Free Trade Agreement بھی سائن کر لیا ہے کیول کچھ ہی ایسے دیش ہیں جس کے ساتھ بھارت نے FTA سائن نہیں کیا ہے لگ سبھی میڈل ایسٹ دیشوں میں رائز ایکسپورٹ کرتا ہے ویسے تو رائز کی ریکوائرمنٹ سبھی دیشوں میں ہے اور بھارت نے اس بار پچھلی سال کی اپیکشہ زیادہ رائز کو پروڈیوز کیا ہے اور اسی کا فائدہ ہم اوپیک اور اوپیک پلس کنٹریز میں رائز کو ایکسپورٹ کر کے اٹھانے والے ہیں کیونکہ اوپیک اور اوپیک پلس دیشوں میں فوڈ پروڈکٹ بہت ہی کم ماترہ میں پروڈیوز ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ سبھی دیش زیادہ سے زیادہ فوڈ پروڈکٹ بھارت سے امپورٹ کرتے ہیں اور دیکھا جائے تو بھارت نے لگ بھگ سبھی عرب دیشوں کے ساتھ FTA یعنی کی فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی سائن کر لیا ہے کیول کچھ ہی ایسے دیش ہیں جس کے ساتھ بھارت نے FTA سائن نہیں کیا ہے بھارت نے اب تک 54 کنٹریز کے ساتھ FTA سائن کر لیا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان سبھی دیشوں میں اب بھارت کا ایکسپورٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اسی چیز کا بھارت کو ایک بڑے لیول پر فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ ان دیشوں میں رائس ایکسپورٹ کے لیے کوئی بھی ڈیوٹی پیئے نہیں کرنا ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ کچھ سالوں پہلے بھارت ٹریڈ ریلیشنز میں گھاٹے کا سودا کر رہا تھا لیکن 2021 کے بعد بھارت دھیرے دھیرے اپنے بائی لیٹرل ٹریڈ میں بڑوتری کرتا جا رہا ہے اور سال 2023 کی دسمبر میں بھی کچھ پرسنٹ کی بڑوتری دیکھی گئی اور اس سمیہ بھارت کا ایکسپورٹ 38.4 بلین کے قریب ہے جس میں بھارت نے سب سے زیادہ گنے دوارہ بنے گڑ کا ایکسپورٹ کیا ہے اور بھارت میں گنے کا ایک بڑی ماترہ میں اتپادن ہوتا ہے بھارت کو گنے کا ایکسپورٹ کر کے ایک بڑی ماترہ میں منافع پرابت ہوتا ہے اور بھارت کے دوارہ اس پر 50% ایکسپورٹ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے جس سے بھارت کی ایکونومی میں اس کا ایک بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے یعنی کی کل ملا کر بھارت انے دیشوں کو فوڈ پروڈکٹ ایکسپورٹ کرتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو مالدیو کو اس میں سے بہت ہی چھوٹا حصہ ایکسپورٹ ہوتا ہے بھارت کو بھلے ہی مالدیو کو فوڈ پروڈکٹ ایکسپورٹ کرنے سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا لیکن اس سے مالدیو کی ایکونومی میں ایک بہت بڑا پربھاؤ پڑتا ہے لیکن مالدیو کی حرکتیں کنٹرول نہ ہونے کے کارن بھارت کو مالدیو کا ایکسپورٹ بند کرنا ہی پڑے گا اور مالدیو نے چین کے ساتھ ہاتھ ملا کر کتنی بڑی گلتی کی ہے اس کا انجام اس کو آنے والے دو چار سالوں میں پتا چل جائے گا مالدیو سمیت کئی دیشوں میں پینک کی سیریز سٹارٹ ہو چکی ہے لوگ سپرمارکٹ میں جا رہے ہیں چاول کا بیک جہاں بھی ان کو مل رہا ہے پرچیز کر رہے ہیں اور ہولڈنگ کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے رائس ایکسپورٹر نے جب چاول کا ایکسپورٹ بین کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے سمیے میں چاول کے پرائسز بڑھنے والے ہیں چاول کی کمی بھی ہونے والی ہے تو اس لیے رائس ہولڈنگ شروع ہو چکی ہے مالدیو میں سب جگہ لوگ چاول خریدنے کے لیے مارے پھر رہے ہیں آپ میں سے کئی لوگوں نے ایسے آرٹیکل دیکھے ہوں گے جہاں پر یہ لکھا ہے کہ انڈیا نے رائس کو بین کیا ہے اب یہ سن کر لگتا ہے مالدیو کے ہوش ٹھکانے آنے والے ہیں کیونکہ دنیا میں انڈیا سے بڑا رائس کا ایکسپورٹر کوئی نہیں ہے انڈیا کے سامنے کوئی بھی دیش کھڑا نہیں ہوتا اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب چائنہ میں چاولوں کی اتنی کمی ہو گئی تھی کہ ان لوگوں کو بھی انڈیا کے چاول پرچیس کرنے پڑے تھے چاہے جاپان ہو ساؤتھ کوریا یا آسیان دیش یہاں پہ انڈیا رائس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے زیادہ تر جو یہ آسیان میں چاول اگتے ہیں کافی سٹکی اور چھوٹے چاول ہوتے ہیں ان کے کمپیٹیٹیو انڈیا چاول ایک بہت ہی الگ اور یونیک فلیور آفر کرتے ہیں تو انڈیا چاولوں کی ڈیمانڈ پورے ورلڈ میں ہے مویزو سرکار نے تو بھارت سے پنگا لے لیا ہے مگر مالدیو کے گریب آدمی کا کیا ہوگا گریب آدمی کو چاول بہت زیادہ بھاری داموں پر مل رہے ہیں مالدیو میں بہت زیادہ فوڈ کمی کی مار پڑنے والی ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کے حساب سے بھاری کمی ہوگی کھانے کی اور مالدیو کے لیے پروبلم ہونے والی ہے کہ ابھی ان کا آئی ایم ایف کا پیکج اپروو ہوا تھا اب واپس کھانے کے لیے ان کو بہت سارا پے کرنا پڑے گا ان کی اکڑ اب انڈیا کے سامنے زیادہ ٹکنے والی نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس وجہ سے مالدیو کا یہ والا آئی ایم ایف پیکج بھی فیل کر جائے باقی آپ لوگوں کا کیا ماننا ہے کہ بھارت کو چاول ایکسپورٹ پھر سے چالو کرنا چاہیے یا نہیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں مالدیو کے خلاف بھارت کے اس شاندار قدم کے لیے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے اور اپنے مطروں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی جانکاری مل سکے لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جائے شری رام